اسلام علیکم فرنڈز امید کرتے ہیں آپ سب بلکل گہریہ سے ہوگی اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین فرنڈز آج سنڈے تھا اور سپورٹ تھا ہی مجھے میری بہن نے کہا کہ آج تمہیں کچھ کام کرنا ہے تو میں کافی ہوئی کہ رات کو میں لیٹس ہوئی تھی کیونکہ میری پریزنٹیشن تھی اسائیمنٹ تیار کرنی تھی مجھے اون لائن کلاسیس میں تو میں نے کہا چلو جی اب کام بھی آج سنڈے ہے سنڈے کو موڈ ہوتا ہے کچھ نہ ہی کرنا پڑے لیکن سنڈے تھا لیکن اس کے باوجود مجھے کام کرنا تھا میں نے کہا پہلے میں تھوڑی سی ہوئی موڈ بنا کے یار آج کام نہیں کرنا لیکن پھر میں نے کہا چلو کرتے ہیں کام ہی ہے نا اور جب سونا کے فرمائش ہے بریانی کی تو پھر میں نے کہا چلیں جی آج بریانی بناتے ہیں کیا یاد کریں گے سب کہ میں نے بریانی بنائی کیونکہ سب کو میرے ہاتھ یہ بریانی بہت پسند ہے تو میں نے کہا چلو جی بریانی کرتے ہیں ٹرائے تو یہ میں شامی کباب بنا رہی تھی بریانی کے ساتھ اگر شامی کباب نہ ہو تو بریانی کا مزہ چھوڑا کم پڑ جاتا ہے تو میں یہ بریانی کے ساتھ بنا رہی تھی شامی کباب تو یہ میں شامی کباب کا میٹیریل جو تھی وہ تیار کر رہی تھی یہ میں نے آدھا کلو دال لی تھی اور آدھا کلو ہی چکن لیا تھا تو یہ میں اس کے اندر مسالے وغیرہ ڈال کے تو اس کو پکا رہی تھی ساتھ ساتھ یہ بن رہا تھا ساتھ ساتھ پھر صبح ناشتے کی تیاری تھی تو میں نے کہا چلو وہ بھی کر لیں آور نائٹ ہم نے جو تھا بھلائی اس کو رکھا ہوا تھا تو اس کو ہم نے زامین لگا لیا تھا مطلب جاگ کہلیں دہی کہلیں جو لگا کے ہم نے اس کو رکھا ہوا تھا تو صبح اٹھ کے پھر ہم نے اس کا بٹر بنانا تھا تو بہت ایزی ہے آپ جو دودھ ہے اس کے اوپر سے بلائی اتار کے رکھتے جائیں تو پندرہ دنوں میں تقریباً اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم آسانی سے اس کا بٹر بنا لیتے ہیں تو یہ میں بھی بٹر بنانے لگی تھی میں نے اس میں ڈالا تھنڈا پانی اور اس کو بلینڈ کرتی گئی ہینڈ بلینڈر سے مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے اگر اس کو دوسرے بلینڈر کے ساتھ کریں تو اس سے بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن ہینڈ بلینڈر جو ہے وہ میرا فیوریٹ ہے مجھے زیادہ آسان لگتا ہے یہ کام تو میں پھر ہینڈ بلینڈر سے ہی گھر لیتی ہوں تو یہ میں ساتھا تھنڈا پانی ڈالا اس کو بنایا تو یہ بہت ہی جلدی سے بہت ہی آسانی سے بن جاتا اور یہ ہوتا بھی کمال کا ہے بہت مزے کا بہت انجوائے کرتے ہیں ہم اس کو بہت ہی مزہ آتا ہے اس کو کھا کے تو گھر والوں کو بہت پسند ہے مجھے بھی بہت پسند ہے جو بزار کے جو جو ہوتے ہیں بٹر وغیرہ کمپنی کا میں نیم نہیں لوں گی تو مجھے وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے جتنا یہ مجھے پسند ہے یہ گھر کا جو ہوتا ہے یہ کمال کا ہوتا ہے اس کے جلسی ہوتی ہے یہ کچھ لوگ لگاتے ہیں سر پر کچھ لوگ اس کی کڑی بھی بنا لیتے ہیں کچھ لوگ شاہد تو ہمارے گھر میں یہ کام نہیں ہوتے ہمارے گھر میں نہ پی جاتی ہے کڑی تو ہمارے گھر میں اتنے شوک سے کوئی بھی نہیں کھاتا میرے علاوہ تو کڑی جو تھی وہ بھی ہم نہیں بناتے تو ہم پھر یہ کسی کو بجوا دیتے ہیں کہ اگر کوئی بنایا نہ چاہتا ہے تو پھر وہ بنا لیتا ہے تو ہمارے گھر تو نہیں بنتا یہ بٹر بان گیا تھا پھر سب نے اسی کا ناشتہ کیا تو پھر ناشتہ جو تھا وہ لیٹ ہو گیا تو اس کے لیے پھر رات شام کو پھر ہم نے بریانی کھائی تو بریانی کا بھی سا ساتھ میں نے کہا کام کرتی جو ناشتہ کے بعد میں نے بریانی کا کام کیا میں نے جو چکن تھا یہ میں نے میرینیٹ کے ہاف کے جی میں نے چکن لیا تھا اور ہاف کے جی میں نے چاول لیا تھے تو یہ میں چکن جو تھا اس کو میں میرینیٹ کرنے لگی تھی اس میں میں نے جو لسن اور پیاس تھا اس کو اچھے سے میں نے جو تھا اس کا پیسٹ بنا لیا تھا تو ویسے تو آپ اس کو پیسٹ بنا سکتے ہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب اس کو ہم چکنے بھیلنے سے نہیں بلکہ چٹو پٹے سے ہم اس کو پیسٹ بناتے ہیں تو مجھے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہ ٹویٹو پیوری تھی ٹویٹو پیوری بنانا بہت آسان ہے آپ کہیں گے تو میں بتا دوں گی آپ کو بنانا اگر آپ پاس ٹویٹو پیوری نہیں ہے تو ایزیلی آپ ٹویٹو پیوری لیں اس کو پیسٹ بنا لیں اس کے چھلکے ضرور اتاریے گا اور پھر میں نے اس میں ڈالا دہی یہ تھی فرائیڈ پیاز انین تو اگر آپ کی پاس فرائیڈ انین نہیں ہے تو آپ اس کو فرائی کر لیں بہت ہی اسان ہے اس کو فرائی کرنا آپ اس کو ایزیلی فرائی کر سکتے ہیں آپ کہیں گے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گی کیسے فرائی کرتے ہیں سو سمپل سو ایزی اور یہ اب اس کا ٹیسٹ ہے وہ کمال کا بن جاتا ہے بریانی میں جا کے تو میں تو ضرور یوز کرتی ہوں فرائیڈ پیاز بریانی میں تو آپ بھی ضرور یوز کیا کریں تو جی میں نے پھر اس میں ڈالے مسالے وغیرہ سالٹ پیپر اور سارے یہ میں نے چیلی اور گرم مسالہ وغیرہ سب کچھ میں نے اس میں ایڈ کیا ریسپی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی ضرور انشاءاللہ پر الگ ویڈیو میں تو ابھی میں صرف ایسے ہی آپ کو بس بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں نے کہا چلیں آج آپ سے کچھ باتیں بغیرہ کرتے ہیں کچھ ہم انجوائے بھی کرتے ہیں تو جی یہ سارے مسالے میں نے ڈال لیے تھے اب میں اس کو میرینیٹ کرنا تھا اس میں میں نے چاٹ مسالہ بھی ڈالا تھا تو اس کو اچھے سے میرینیٹ کریں گے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اگر ہم کر کے رکھ دیں تو یہ بریانی بہت ہی بہت ہی ذائکے دار بنتی ہے آپ اتنی بریانی بن جاتی ہے کہ بہت ہی زیادہ گھر والے خوش ہوتے ہیں اور جو کھاتا ہے اس کو بہت ہی پسند آتی ہے تو آپ ضرور ٹریک کیجئے انشاءاللہ آپ بھی بنائیں گے تو سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو ضرور آپ بھی بنائیں گے بریانی تو یہ میں بریانی ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ وہ جو چک وہ جو تھا کام شامی کباب بغیرہ کا کام تھا وہ بھی پیچھے ہو رہا تھا تو اس کو میں نے کہا چلو اس کے اندر مسالے بغیرہ ڈال کے سارا میرینیشن کرتے ہیں اس کی میرینیشن کی پھر اس کو بھوننے کا کام تھا لیکن میں نے کہا چلو اتنی دیر تک یہ ہو جائے گا جب تک میں پھر ساتھ ساتھ شامی کباب کا کام کرلوں گی ساتھ ساتھ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے سب کچھ مینیش کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے سر پہ ڈیوٹی ہو آپ کی ڈیوٹی ہو تو تو جی مجھے بھی آج ڈیوٹی میری تھی میری آج سنڈے تھا اور مجھ پہ ڈال دیا گیا تھا تو میں نے کہا چلو آج پھر ہم کرتے ہیں کام بغیرہ تو جی میں کام کر رہی تھی پھر سارا میں نے کیا یہ شامی کباب کا میٹیریل بھی تیار ہو گیا تھا بہت ہی یہ بھی بہت ہی اچھے بنے تھے ہمیشہ ہی الحمدللہ بہت اچھے بنتے ہیں یہ اس کی ریسیپی میں میں ایلک سے آپ کو ضرور شیئر کروں گی تو اس میں میں نے مسالے وغیرہ ڈالے چکن کو اچھے سے شریڈ کر لیا تو اس میں مسالے وغیرہ ایڈ کیے اور پھر اس میں میں نے ڈالا بریڈ کرم اور پٹیٹوز وہ بھی ایڈ کر لیا تو بہت ہی مزہ آیا بہت ہی اچھے بن گئے تھے بہت ہی زیادہ یمی تھے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ساتھ ساتھ جو تھے میں اپنی اسائیمنٹ بنا رہی تھی یہاں سے جاتی تھی اسائیمنٹ تھوڑا سا کام کرتی تھی پھر یہاں تھوڑا جو آتی تھی پھر یہ کرتی تھی بس ہی تیتنا میں لگی رہی دوپہر تک اور گرمی تو اتنی شدید تھی نا کہ بہت حد ہو گئی تھی آج تو یوں نکتہ تھا جیسے پتہ نہیں کیسی گرمی پڑ رہی ہے تو لیکن اب الحمدللہ شام ہوتے ہوتے موسم بہت ہی مسے کا ہو گیا ہے ہوا چل رہی ہے بادل جو ہیں وہ بھی گرج رہے ہیں برس بھی جائیں گے امید ہے تو چلیں جی یہ مسارا اس کو میٹیریل کو مکس کر رہی تھی پھر میں نے کہا چل오 بریانی کا جو میٹیریل ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں میں نے اوائل لیا تھا یہ الہ دو تھا میں نے اس پہلے فرائی کیا تھا پیاغ ہیمارے پیاس کو تو اب میں اسی آئل میں جو ہے بھوننے لگی تھی چکن کو بھوننے لگی تھی چکن کو بھوننے لگی تھی تو پہلے میں نے اس میں ڈالا flights زیرہ اور کڑی پتہ تو یہ میں نے ڈال کے اس کو اچھے سے پہلے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو براؤن کیا تو اس کے جب خوشبو سے آئی فراغرنس تو پھر میں نے اس میں ایڈ کیا چکن کو تو جی آپ ہی یہ جو میں نے طریقہ کیا آپ اس کو فالو کیجئے گا میں ریسپی جب آپ کو شیئر کروں گی یہ بہت ہی مزے کی بریانی بنتی ہے اس کو آپ خوشبو والی بریانی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ مسالے دار بریانی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ سپیشل ریسٹورن ٹائپ بریانی کہہ سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے بہت ہی اس کا مزا آتا ہے اور یہ ریسپی جو ہے یہ میں نے یہ ریسپی میں نے بہت ہی جرہ مشکلات کے ساتھ انوینٹ کیا کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں مجھے جو بریانی ہے وہ پہلے نہیں بنانی آتی تھی بلکل بھی بریانی میں اچھی نہیں تھی بناتی میں نے اس کو اتنی دفعہ ٹرائے کیا اتنی دفعہ ٹرائے کیا کبھی کوئی طریقہ کبھی کوئی طریقہ فائنلی مجھے ایک طریقہ مل گیا میں پھر اب اسی طریقے سے بناتی ہوں بریانی یہ میں نے خود سے انوینٹ کیا سارا طریقہ اور یہ اب بریانی جو ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ بھی اسی طریقے کو فالو کرتے ہیں بریانی بنائیے گا بہت یہ آپ کو اچھی لگے گی آپ کو فیل ہوگا کہ یہ جو بریانی ہے یا آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائی اور نہ ہی کبھی کھائی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ بہت اچھی بریانی بناتے ہیں پھر بھی آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے کہ یہ بریانی جو ہے اگر آپ بہت اچھی بریانی بناتے ہیں تب بھی آپ کو یہ بریانی جو ہے ایک نئے لیول کی بریانی لگے گی آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزا آئے گا کھانے میں اور بنانے میں بھی تو یہ جی میں اس کو بنا رہی ہوں میں اس میں ڈالا تھا بریانی مسالہ کوئی بھی آپ بریانی مسالہ ڈال سکتے ہیں میں کسی بریانی مسالے کے ایڈ لینے کی ایڈ بلکل نہیں دے رہی آپ کوئی بھی بریانی مسالہ ڈال سکتے ہیں تو جی یہ آواز آ رہی ہوگی بادل جو ہے وہ گرجنا شروع ہو گئے ہیں اور زور اور شور سے تو میں ذرا سائٹ پہ لانڈری میں بیٹھ کر یہ کر رہی تھی تو اس وجہ سے بالکل یہ آواز آ رہی ہوگی آپ کو لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے بیچ میں گڑبر تو اس گڑبر کو آپ چھوڑ کے تو ذرا اگلے کی محنت کو دھیان دیا کریں اور اس محنت کا ذرا آپ اتنا سا کیا کریں کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کر دیں اور اگر کر ہی دیا ہے سبسکرائب تو بیل آئیکن کو تو ضرور دبالیں تو یہ جو بریانی کا جو ہے یہ بیاز یہ میں الگ سے براؤن کرتی ہوں اس کو میں مسالے کے اندر اس کو پہلے سے ایڈ نہیں کرتی میں اس کو الگ سے براؤن کرتی ہوں اس کے بعد میں اس کو مسالے میں ڈالتی ہوں تو میں ابھی اسی طریقے سے بنا رہی ہوں یہ میں اچھے سے اس کو براؤن کروں گی بہت زیادہ میں اس میں آئل نہیں ڈالا اگر مجھے اس میں تھوڑا بہت آئل چاہیے تھا تو میں نے جو بریانی کے اندر جو آئل تھا وہی میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال لیا تھوڑا سا دادا علم اس میں ڈالیں گے ہی نہیں ساتھ میں مسالہ جو تھا وہ پک رہا تھا اور یہ ساتھ ساتھ میں اس کے اندر جو ہے پیاز کو بھی کرتی جا رہی تھی تو مسالہ الگ سے بن رہا تھا جو چکن تھا اس کا تو یہ الگ سے میں کر رہی تھی وہ بھی تھوڑا جب ہو گیا تو میں نے اس کے اندر پھر اس کے ڈال دیا جو پیاز ہوا تھا وہ تھوڑا سافتے کر کے تھوڑا سا لائٹ سا براؤن اس کو کر کے براؤنش سا کر کے تو میں نے اس کو اندر ایڈ کر دیا اس میں پھر میں نے اس کو بھون لیا اس کو ہم کم ہم اس کم آپ نے بھوننے کے ٹائم نہ پانی ایڈ کرنا ہے اگر آپ کو کچھ ایڈ کرنے کی بہت ضرورت پڑ ہی رہی ہے تو آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ کر کے تو دہی ڈال کے جو ہے اس کو بلکل آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو دہی ڈال کے بھوننا ہے تو یہ چاول لیا تھا میں نے آدھا کلو آدھا کلو سوری یا آدھو کلو تو آپ نے آدھا کلو چاول لینے ہے اور آدھے کلو ہی چکن لینا ہے کوئنٹیٹی جو ہے برابر رکھنی ہے تو اس کے بعد یہ میں پھر پانی جو ہے وہ بوائل کرنے لگے چاول میں نے کہا اس میں بوائل لوں تو یہ میں نمک ڈالا تو یہ میں چاولوں میں نمک ڈال کے ڈالا میں نے آپ اپنی اکارڈنگ ڈالیں نمک آپ جب بھی کسی کی ریسپی دیکھیں آپ چاہے میری دیکھیں کسی اور کی دیکھیں اپنا آپ نے ضرور جو ہے فالو کرنا ہے اپنے گھر والوں کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ نے ضرور اس کے چیزیں ڈال لیں آپ نے کبھی بھی کسی کو فالو کرتے ہوئے جو ہے ریسپی کو نہیں بنانا آپ نے اس کے سٹیپس کو فالو کرنا ہے آپ نے لیکن اس کے انگریڈینٹس جو ہیں اس کو ایزٹیس فالو نہیں کرنا کہ اگر اس نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے تو آپ بھی ایک چمچ ڈالیں اگر ہو میں بھی ہو سکتا ہے آپ کی گھر میں آدھا چمچ کھایا جاتا ہو اور آپ ایک چمچ ڈال کے اپنی جو بریانی ہے اس کا حال بھی حال کر لیں آپ کی گھر والوں کو وہ ٹیسٹ پسند نہ آئے تو آپ اپنے اکارڈنگ ڈالیں تو بریانی کے اندر میں نے جب پانی بوائل کی اس کے اندر میں نے ڈالا ہے سرکہ میرے پاس تھا ایپل سائیڈر جو وائٹ سرکہ تھا وہ اسٹرائی میرے پاس اویلیبل نہیں تھا تو میں نے یہ ڈال دیا آپ کے بس وائٹ ہے تو وائٹ ڈال لیں جو سرکہ ہے آپ ڈال لیں تو یہ جو چاول ہے اتنے کمال کے بنتے ہیں اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ نے یہ سرکہ جو ہے ضرور ایٹ کرنا ہے یہ چاول میں پھر اس کے اندر بوائل کر رہی تھی یہ مسالہ جو تھا ساتھ ساتھی بھی پک گیا تھا یہ ابھی دیکھیں یہ بھن گیا ہے تھوڑا تھوڑا سا یہ بلکل ہلکی آنچ میں نے اس کو دم کی آنچ پہ کہہ لیں اس کو رکھا ہوا تھا اور اس کو بلکل پکتا جا رہا تھا یہ ساتھ ساتھ نامیں اس کو ہلا رہی تھی زیادہ کہ اس چکن ہے وہ ٹوٹ جائے چکن کو بھی نہیں دھیان سے بلکل کرنا ہے یہ پانی میں نے اس کا ڈرین کر لیا تو اب میں اس کی لیڑنگ کروں گی لیڑنگ کرنے کے سمپل وہی طریقہ جو ہمیشہ سے ہم کرتے ہارے پھر ایک لیٹ چاولوں کی اس کے پر میں نے ڈالا سالن جو بریانی کا جو مسالہ تھا وہ ڈالا پھر اس کے اوپر دوبارہ سے چاولوں کی لیئر لگائی تو آپ نے اسی ایسے ہی لیڑنگ کرتے ہوئے کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ سب سے لاشٹ پھائی لیئر پہ آپ نے مسالہ ڈال دینا ہے مسالہ جو ہے وہ جڑ جائے گا جو برتن ہے اس کے ساتھ اور آہستہ آہستہ وہ جل جائے گا تو ایسے بلکل بھی نہیں کرنا ہے ایسے ہی لیڑنگ کرنی ہے اس کی تو آپ نے بلکل اس کو کرنا ہے اچھے سے اور یہ دیکھیں میں نے اوپر پھر سے ڈال دی اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی چاولوں کی ایک اور لیئر اور پھر اس چاولوں کی لیئر کے اوپر میں نے پیاس ڈالی جو میں نے تھوڑی سی پچاک کے رکھی تھی وہ والی پیاس ڈال دی اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈالا کلر فوڈ کلر فوڈ کلر کے بعد میں نے اس کے اندر جو زافران تھا جو زافران وہ ڈالا زافران جو ہے یہ میں نے اس کے اوپر ڈالا تھا جو تھا یہ سوکھی میتھی تو آپ بھی سوکھی میتھی ڈالی گا بہت ہی مدھے کا ٹیسٹ آتا ہے یہ کلر تھا فوڈ کلر تو جی زافران کی بات میں کہا رہی تھی تو زافران جو ہے وہ بریانی میں جو خوشبو کے لیے جو سپیشلی یوز کیا جاتا ہے وہ زافران ہے تو آپ زافران کو لازمی ایڈ کریں اگر آپ کے پاس میرے پاس یہ ایسنس تھا میں نے یہ ایڈ کیا تھا اگر آپ کے پاس ایسنس ہے تو آپ ایڈ کریں اگر نہیں ہے تو آپ اصلی جو زافران ملتا ہے جو بزار سے وہ پنسار کی دکان سے ملتا ہے زافران وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی تھوڑا سا ڈالیں پانی میں اور اس کو اس کے اندر ڈال لیں خوشبو بہت ہی کمالگی بنتی ہے اسی لئے اس کو خوشبو والی بریانی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں زافران ایڈ ہوتا ہے ہی لاچی ایڈ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد میں نے ایسا تھا چلو جی اب تھوڑا سا نہا لیں تو یہ میں کپڑے نکالے تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھاؤں یہ پلین سوٹ پہ میں نے پرنٹی ڈوبھٹا لیا ہے یہ بہت ہی آج کل اند ہے یہ سٹائل تو میں نے کہا چلو یہ میں بھی ٹرائے کرتی ہوں یہ میں نے بھی بنوایا میرے سسٹر نے بھی بنوایا لیکن اس کو اسی لئے کرنا تھا پھر میں نے سوچا چلو بعد میں کرتے ہیں پہلے اپنا کام ختم کرتے ہیں تو پھر میں نے کہا چلو ساتھ درائیتہ بناتی ہوں تو یہ زیرہ اور نمک ڈال کے جو میں نے دہی کا رائیتہ بنا لیا ہے یہ سیمپل سا بہت ٹیسٹی سا لگتا ہے کوئی اس میں بہت ہی مشکل چیز نہیں ہے بہت ہی آسان ہے بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے اس کو بس مکس کرنا ہے زیرہ ڈال کے نمک ڈال کے اگر آپ کو زیرہ نہیں ڈالنا تو آپ مت ڈالیں گر دہی ایسی کھانا تو ایسی کھانے ورنہ یہ اگر آپ اس کو کریں گے تو یہ بہت ہی اچھا سا مزے کا بن جاتا ہے ساتھ دی میں شامی کباب فرائی کر رہی تھی میں نے کہا یہ بھی ساتھ میں کام ختم کرلوں شامی کباب بھی فرائی کرلوں تو میں ساتھ دی میں شامی کباب وہ بھی فرائی کر رہی تھی ان کو بھی فرائی کر کے تو بریانی کے ساتھ پھر ہم شامی کباب بھی کھا لیں گے تو یہ ہو رہے ہیں شامی کباب ہمارے فرائی ان کو میں نے شیپ دے لی تھی سارے جو جگتیں مجھے چاہیے تو وہ میں نے لے لی اور بکایا میں نے جو ہے وہ فریزر میں رکھ دی ہے تو جی کچن میں آپ ہوں اور آپ کی کوئی ہیلپ کروانے والا ہو تو آپ کا کام کافی سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو میری بھی جو ہے ہیلپ کرواتے رہتے ہیں تو پھر ہی کام ہو جاتا ہے ادرائیز اکیلے تو مجھ سے کام نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے ہیلپ کے لیے پیش آمی کو آپ بن گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ہمیں جیسے کے نظر بھی آ رہے ہوں گئی بہت ہی مزے کے بنے تھے ایسے ہی بنائیں آپ تو یقینہ آپ کو اچھے لگیں گے تو بریانی بھی ساتھ ساتھ ہماری جو ریڈی ہوگی تھی یہ دیکھیں کتنی ٹیسٹی سے یہ لگ رہی ہے یہ جتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے اس سے زیادہ مزے کی کھانے میں تھی سب کو بہت پسند آئی تھی سب نے بہت شوک سے کھائی تھی بریانی تو ساتھ میں رائتہ تھا کباب تھے تو سب نے کہا جی آج تو بہت ہی ٹیسٹی آپ نے بریانی بنائی ہے جیسے ہمیشہ بناتی ہیں اس سے بھی زیادہ مزے کی آجتے لگ رہی ہے تو میں نے کہا چلو شکر ہے اللہ کا کہ کام ہو گیا صحیح میرا کوئی ٹینشن نہیں ہوئی کوئی مسئلہ اگر آپ کھانا بنائے اور مزے کا نہ بنے کسی کو پسند نہ ہے تو آپ کا ایسا رکھتا ہے جیسے ساری محنت ضائع ہوگی اور اگر کسی کو پسند آ جائے تو جتنی مرضی مشکل سے بناو محنت وصول ہو جاتی ہے تو میری بھی ہو گئی تھی یہ ساتھ میں میں نے بنائی تھی آئس کریم اس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تو یہ آئس کریم تھی کافی آئس کریم بہت ہی ٹیسٹی تھی بہت ہی یمی تھی تو یہ میں نے ساتھ ساتھ آئس کریم بھی بنا رکھی اور ساتھ میں بریانی تھی کباب تھے اور بہت ہی مزہ آیا سب نے بہت انجوائے کیا سب نے کہا کہ بہت اچھی سب کچھ بنائی جو آئس کریم تھی یہ بہت ٹیسٹی بنی تھی تو فرینڈز مجھے یقینہ آج کا میرا بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور شیئر کیجئے اللہ حافظ